مرحبا بسم اللہ لیکن اصاب نالا ایک چاہیت ہے کہ آپ نے جیڑے سالے اصل واقعات ہیں جو ہسٹری دے حوالے نال تاریخ دے حوالے نال اون دے معاملے بھی آپ نے محول معاشر چھوڑا ایڈوکیٹ کرنا آجتا میں چند لمحات پر سامنے ہوں جیڑٹی دے رہے ہیں بسم اللہ آج میں ہک شہنشاہ دی تھوڑے جائیں حالات تورے سامنے وہ شہنشاہ کونے جنہ دا ہک لقب ہے ایوب آل اعبا ایوب آل اعبا جنہ دا ایک لقب ہے دوچہ اولا دا لقب ہے یاکوب آل محمد ایوب آل اعبا جنہ دا ہک لقب ہے دوچہ اولا دا لقب ہے یاکوب آل محمد آل اعبا جنہ دا ہک لقب ہے ایوب آل اعبا جنہ دا لقب ہے آدم آل حسین علیہ آدم آل حسین علیہ نسل امام حسین علیہ السلام بابا آدم واقع کر بلا دے سب نسل بچو ہک پاچ گئے باقی سعداد سب ہوگی ایوب آل اعبا جنہ دا لقب ہے آج دے چاند لمحات میں جو پیس کر رہے ہیں دولے سامنے سے انہا دے واقعات کے مبنی ہیں خدارش ہے کہ سب تو پہلا ہے کہ سادے عام مچالس میں جو تاثر بیتا ہوگی ہے انہا دے عام تصور بیتا ہوگی ہے سادے سامنے وہ اے پیش بیتا ہوگی ہے کہ جی میں اے ذات قدائی نومن ہمیشہ دے بیمار موڈ لاکنوں لسائے ہوگی ہے جی میں انہا دے بچپن گنوی بیمار ہوں جوانے گی میں گزری ہوگی ہے سادے سامنے انہا دے جوانی دے مسکت پہنے جبروتی پہنونی دکھے ہمیشہ کرو ہٹ سادے سامنے جو ہی اچھا شہنشاہ ہے دا تسکرہ کرے سے روشہ ہے دادے دا تسکرہ کرے سے سادے سامنے ایک بیمار شخصیت تا تصور جب آگے جب آگے ہیں صحیح ہے حالاکہ یہ یہ نہیں ہے صحیح ہے یہ ہے تصور جب آم قائم کا دکھا گیا ہے دو جائے نہ دا جو کنسیپ تصور سادے دماغ دے میں جو انہا دے شخصیت دی ایک کردار کشی کی تھی گئی کردار نگاری کی تھی گئی اوندے میں چینہ دی شخصیت بے قسم مجبور بحث بے اختیار شہزادیں تھی گئی جب کہ ایسا نہیں ہے اے حقیقت بھی گری سادے سامنے رکھی گئی ہے تصویر کا ٹوچھا روکھیں حقیقی روکھیں تریجہ انہا اے ہے کہ جتنے آئیمائے اتحار ہیں وہ نیابتِ الٰہیتِ فائز ہیں مظہرِ اللوحیت بڑھ کے دنیا تھی آئے جتنے بھی آئیمائے اتحار ہیں ای پاک ذات دے جملہ فضائل ایسا اے سمجھ گئے ہیں کہ صرف مسائل تو برداشت کرنا ہے کون بائے کے روڑے منا اے ایسا ای پر علاوہ انہا دے جتنے فضائل صفات انسانی دے قوت دے برداشت دے دائرے جتنے فضائل بیان کیتے ہیں صفات انسانی دے قوت دے جتنے فضائل بیان کیتے ہیں 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 امیر المومنین علیہ السلام نال انہا تو زیادہ کوئی مشابہ ہی نا نارا حاجی نارا حاجی اپنے پاک لانے نال انہا دی مشابہت اتنی قوی ہے کہ انہا کی شچاک دیکھو تا فاتح خیبر نظرہ انہا بھی عبادت دیکھو تا مسجدِ کوفہ دے محراب دیوش شہنشاہ دی عبادت کا میں انہا دے تذکرِ کرام کہ میں ایک مختصر چلو یہ آگئی گا کہ مولا پنیوی سرکار کر رہے سلام سرکار وہ فرمے نر کہ میں جس وقت شام کو باب چھتو باب باب پاک دا مشاہدہ چھتا کمزور ہی وہ بودے باوجود میں دیکھا کہ ساری رات مصروف ایک نماز ہی بہت آدار نقاب ہر رات ادا کر باوجود ہی کمزوری تو ہیتری ہارے جو اٹھا لگن مسلط تے نکاہت میں رٹھی ہے شہنشاہ فرمے نرمہ روکی بابا ہوتی پاک دا صحیح کمزور ہیتری ہاتھ عبادت سرکار سرکار وہاں اللہ اللہ فرمے نرمہ بچڑا من اپنے جد اندہ حردہ وہ صحیح فا چاوہ چیندے میں امیر قائلات دے عبادت دیکھ رہے ہیں بسم اللہ انہ دے عبادت کا تذکرہ ہے وہ صحیح فا اٹھا گے وہ جس وقت صحیح فا آئے پڑھتے رہے ہیں ہر پہلو دے کوئی پہلو ایتھا نہیں پھر شجاعت دا پہلو ہے کہ جتنی شجاعت دا عرب میں تذکرہ کھٹا گئے ہیں میں اے ایتھا ہے کہ جتا شجاعت دا پاک خاندان دے وٹ معاملہ آئے امیر قائلات کو بعد اُتھا چار شخصیات دا تذکرہ آئے ہیں چار شخصیات دا تذکرہ آئے کہ ایوچھیاں شجاعت پورے عرب دے وچ موجود نہیں پہلے جنابِ مسلم بن نقیل علیہ السلام پہلے جنابِ محمدِ حنگیہ علیہ السلام تری جے ایتھ شہن شاہِ وفار بات فضل دا بابا فار چوتھے نمبر دے مولا چوتھی سرکار دا تذکرہ آئے مگر لکھر دے چوتھے نمبر دے باوجود آدھن چار چاچیاں دے مقابلے نمبر چوتھا پہ لائے لینے شجاعت چنا کیونکہ چار چاچے ہیں دے سامنے ایمار تین ادھا نارہ سر چوتھے نمبر دے لکھ رہے ہیں شجاعت دی نمبریں کوئی نہیں کر سکتا نہ سا سکتا جو اللہ خواب وال کے ہونے دے آکھر بسم اللہ ببسم اللہ بسم 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 اللہ ایسا چوچھا کہ جدا شہن شاہِ وفا جیسے شخصیتیں برابرے کلے نے ہونے پندہ اشکت ہے انخبیتوں کون اگدہیں کون بچھاں وہ کون ہے ای شاہن شاہ سمجھے تاریخ اٹھا کے دیکھنے کو تاریخ عرب اٹھا کے دیکھنے کو کہ جتا بھی سوچا عددت اس کا حاصل ست محرم کنوں پہلے پہلے دی ابن ولید در بار ولید بن عطمہ بن عبی صفیان جزید چاچر چچزاد برا دی گیا تو اوندے در بار دا جیڑا واقعہ لکھو اوندے چے عجیب کہلے کہ جیڑے میرے مروان بن حکم حالا کے مروان منعون دی کہ بے اپنا بنید دینا لڑائی گئے اقتدار نشان کے شہنشاہ کو جدہ پلوایا گیا اٹھاوی رجب کی سفر تھی تیاری سکار دی کراؤن واسدے ہجرت کراؤنا اوندے زمان میں تولے سامنے سنے میں واقعہ مہین میں سفر تانچ دنا بھی کہ سرکار دوان کے باہر اپنے جوانا نے بنی حاشن کو باہر دروازے دھروکڑا آپ اندر تشریف گھن گئے فرمینر کے جیڑے میں آواز بلاند کراؤں اونگوے لئے اندر آواز جائے تو سبھی پڑھ دے سارے ذاکریں پڑھ جائے تاریخ نے یہ پیان کی تھا کہ جیڑے میں نے شہنشان اندر آواز بیتی ہے اللہ اکبر سرکار نے آواز بیتی ہے اللہ اکبر تقصدار اور امارت فاتک کھول کے چار جوان کٹھے چھانا پچھانا اندر تاخل چار جوان کٹھے ہوں پھاتک بچ موڑے دار موڑھا رہا کے طاقت ہے جنہ در تروار ترواروں اور اتھا رکھی بینی ہے تروار دے کب سے آتے ہاتھیں سمجھئے دل دھڑتے ہاتھیں جوش دے عالم ہے چار آئین انہوں میں چوتھیں سرکار نال ہے چھانا سادے کھبے پاس ہو ایش آئین چھانا مجھے پاسو جنابِ رسول نے بینا کیا انہوں میں چاہنچا سرکار دلار جنابِ محمد یہ چاہن کہ شاہنچاہ کربلا کو چند قدم عبالے اٹھا کہ ہاتھوں پڑا میں نے وقت نہیں آیا احترام ہے روزے روزے آلی دا سانگا ہے فرما اے رحم رکاب اللہ رباد جو جارے گا لیکی صحیح کر کلائی باستے ایش اہن شاہی شجاعت اور غیرت و جلال توedi دے ہوئے آہل مدینہ ایش اہن شاہ کو علی جلع صر آگے علی جلع صر ای بچ دائرہ شاہی شلال شاہی شلال اللہ 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 کربلا کے پہلے جتنے بھی مراحل آئیں انہوں نے این شہن شاہ جلال کے کچھ واقعات بیان کہتے ہیں کہ کتنے مقامات دیں این شہن شاہ کو جلال اون مقامات جتاں اجا باقی خاندان کو جلال نہیں ہے مگر انہوں کو سب سب پہلے جتاں ایک عجیب گال ہے کہ سجاہ ہر شاہ باقی خاندان دے میں تقسیم ہے مگر غیرت اللہ علیہ وقت کتنے غجور ہیں کہ نبو اللہ دی غیرت کرا انہوں نے غیرت اللہ بھی ہے کتنے غجور ہیں غجور کیا ہے حکمہ کے مثال دے میں جو یہ تیاری تھے یہ نمائے اٹھاویسہ پردگال پہ کرنا ہے تیاری سرکار شہن شاہ امبیاد ایک صحابی ہے قروع غفاری جنہاں پہ نا زیب ہونے انہ دے اے ہے کہ اکھی کنوں نے نابینا ہو گئے ہن چنگ سپین دے میں شہن شاہ نے فرمایا ہے پہنے تیرہ دی بارش ہے کوئی ہے جوان جڑا انہا بستے میہین چیز اپنے آپ کو پیس کریں تا عبداللہ اپنے انہاں نے قروع غفاری اے تیاری گن گئے انہاں نے جہاد کی تا ہون دے شہن شاہ دے نالا انہاں کو اپنے اکھی قربان کی تا آخری ایام دے وچھ سماحت بھی ساتھ چھوڑ گئی زیفی آ گئی تا اے بڑی مطلبے کے بدل دی گاچ سن دے ہیں بہت بلند آباد جوی آدمی حق کل بارے ہاں تو بڑی مشکل نال سنجھے اے یہی سماعت دا عالم ہے جیڑے بل شاہن شاہ کر بلا دی تیاری کھری بئی ہے حالانکہ انہو نے سرکار دے نال لس کر دے بچی میں لو پتر شامل ہے عبد الرحمان بن عربا کا فاری اور عبداللہ بن عربا کا فاری دعائیں میدان کر بنا دے شہید ہیں انہو نے لو پتر ہے اور دعائیں مچے ادائے کر بلا جو مدل ناہ اکھیہں ہوتاکی دیا کھر بیشتہ گربان ہے اوزاری ترکیلی نور ہو باک باپے دو توں اکھیہ گربان کی سوال باک بچلے دو توں نوری چشک گربان اور بڑا عجیب منظر آمد صادق عجیب منظر آمد صادق جو شاہن شاہے کربلا دکھتے جڑے بھی لکے توہائیں بھیرا اجازت گھن رہنا ہے تو اے رو رو سر جھکا کہ اے نہیں آگ سکے کہ سب کو اجازت دیکھتے ہیں توہائیں بھیرا سر جھکا کہ روم آنے چاہتے ہیں شاہرہ مال مال رہا ہے سرکار فرمین جو کہ سرکار فرمین جو کہ کیوں رون دے ہو انکریب توہالی آکھیں جھر سے ہمیشہ رہا ہے انکریب توہالی آکھیں جھر سے ہمیشہ رہا ہے مطمئن ہو جو کیوں رون دے آرد کرنے آقا ایگار کھڑے رون دے جو سادے لال کیا پیشہ سی اچھا ای ارمان کو رون دے کھڑے آئے جو دشمندیر میں ستوالے دفاع نہیں حفاظت نہیں سکتے ہیں چاند تک برمان کر سکتے ہیں حفاظت رہے کر سکتے ہیں یوں ارمان ہے اور تاریخ جوائے کہ جڑے میں نے یہ جو ہائیں بھیرا میدان جنگت کے لٹھے گئے گئے اور ریلیجس جڑے میں نے پڑھے نہ ہیک بھیرا ہیک مصرہ پڑھا دیا بھیرا بیاں مصرہ اور جیلے میں نے کھڑے شوہد آئے سے راشہ آئے ڈہاں جواناں یا کچھے آئے اے او جوانے انہ دے والے دھل اروائے گفکاری اللہ وقہ جاتے نے تشریف کی دیان اللہ کیا بشم اللہ میں اے واقعات مولا چوتھی سرکار ہوں واقعات دا آغاز کا دکا جس ہوں انہوں نے جبروتی پہنگوں میں تذکر ہوں کہ سادھے سامنے جینا انہوں نے تصویر کشی جیتی میں لئے ایک بیمار مظلوم گریب بہتا جن محاصل ایک انہوں نے علاوہ کوئی تصویر بیشنے سکتے ہیں میں نے سارے اے ازاد صاحب جلال ہے سرکار دا کے اپڑے پاکدے اوید مومنین پاکے جاتے ہیں انہوں نے تصویر پہلے لائے سے ہر میں آگاں چلا رہا ہوں تو ہمیں گزارش کر رہا ہی کہ انہوں کو غیر خیلت اللہ دلہ کام کوئی ہے کہ ایوں نے بھائے غفار ہوئی جنتے میں عاملہ انہوں نے دیکھوں فرزاد دل بیدا نے کربلا شہید انہوں نے پتصالہ کرنا اے اہاتھر انہوں نے دلہا دلہا ایک بچھی ہے قیادن کے شہنشاہ امبیاء دی وصال کو بعد مدینے چے اتنا کوہران قدعی بپا نہیں دیا جتنا اُن ادھرات تھے جنہیں میں نے پاک پر دادا مرحب اپنے گھرے ہم مصبتات نہیں ہے جماعت ہم کارے ہیں پاک پر دینار تو قربائے کا پاری کو سنگتنا نہیں دی تو کیا ہو رہے ہیں سماعت کام میں سو خیر سکتے ہیں سمجھئے اطلاع کہیں گتی نہیں ہے جنہیں خطوات جھلیئے کہ کوہرام ماتم تا بپات ہے اللہ جنہ سے رو مردی ہلکی ہلکی آواز جنہ سے رو مردی ہلکی آواز آئیے دکتا جگہا دیا کہیں آبا کاؤن رو ہے ایک کاؤن پہلو ہے وہ بابا سے بلاد ہاؤنے اور ساتھ کے آدمی کاند میں ساتھ کے آدئیے کہ تو ہاں کو پتہ نہیں آج موازمہ اے کائلاد ہر سائر پہ دینیاں آج وطر پہ یا کھینیاں جنہین آوازمہ کنہ سے پہنچیں انہیں لاتھی چاہتے ہیں اصاد کے ایک اُٹھے لڑکھنا آن دے ہی قدمانا ہلے روانہ تہر مائم آک اکپن کروں پینا کہ اُٹھوں تو یہ ہوسیں پاک پردہ داری سپنا ددا دوں میں ناول لہم جدہ کوپے گھیل گئے ہاتھ میں امیر کائنات نے کیسے یہ تمام کر بایا ایک آگ سہی سفر دے جائے وہ حقیقت منابین ہے حق دے رچی ہے انہوں پردہ دار معاملات سوار پہ ہونے انہوں نے امام مالا چوتھی سرکار غیرت الہی اے اپنے پارے کے مصروف ہیں انہوں گلی دے موڑ بھی کیونکہ بندے دا اڈیل پہ ایک پندے دا اڈیل پہ اے آنے پہ اروائے کا پاریہ ہمیں پہ روکر باتے انہوں پہتہ نہیں جو کھلاتا لگیا ہوئی ہیں اب وہ محمد سینی سوار پہ یدینی ہیں انہوں پہتہ دیلک تو معلوم نہیں اے اپنے ہوں جنگ چیدے میں سے لاشی سکیندے ہوئے انہوں نے کمر جھکا کے جھوٹ دیا دیا انہوں انہوں نے والا چوتھ سرکار نے آواز دیتی یا ابت اللہ وہ چیڑھا پندہ ہے اچھا ہی کھاڑ جب کھلا آئے خدا میں اپنے قدماتے کھاڑ کر مگر انہوں نے سمات تو محروم ہے نہیں سوئی آئے آئے چانچ کھاڑم اٹھا دیتی سرکار تلواغ میام تو باہر کر دیتی فرمینے والے لاہو ایک پہ کونے سالے باقلہ دل نگاہ کر رہا آئے 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 کھاڑھا تو قدم بڑھا وڑھا وڑھا کونے امام مغلوم دوڑ کے آکے موسیقی شاہ شان اس اگر آئے 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 ہو باہی آئے 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 اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم چل مہ ماں تو میں ایک użaris کر رہا ہوں کیونکہ اے اللہ دعاre کو مطلعا قادیح big مذہریں قلوبہ یاد اور تو وزید جو بھی کی تیارے اپنے دائرہ اتھیار دے اندر کی تیار اور بھو کہ نیا کہ عبد الملک بن مربان دا جڑا دور ہے انہوں نے ایک پروگرام بڑھایا ہے کہ اوہ فرسدو کالا باق کا جڑا تلیبند ہے تو سامنے سنیا ہوئے تو اوہ میں نے عبد الملک دا پتر حشام بن عبد الملک آیا ہوئے بھکے دے ویجی اوہ میں نے یہ ہے کہ جو خلیق تھا تو رسول اپنے آپ کو سر میں نہ آئی اوہ آکے مناسر کے حاج آپ خود ادا کرنے امیر حاج کی حیثیت ہے کہ وہاں نہ ہوندہ اوہ سال اوہ نہیں آیا تھا انہیں اپنے اٹھے جائے گا جو اوہ آگیا اوہ واقع دے بعد انہیں آڈا پیتا کہ شہن شاہ کو ایک دفعہ پھر شام گیا ایک دفعہ پھر شام گیا اے عبد الملک بن مربان دا اہل سنت اور اہل اہل سنت ترکھوں ایک مشہور رواہ دے آدھے ہاتھ کی شہاب وزین زہری زہری اے روایت کرنے میں سرکار کی زیارت نے گیا تو اوہ میں نے تسلیم و رضا دے زیور پا کے دروازے تباہ پہ نکلتے ہیں تسلیم و رضا دے زیور پا کے دروازے تباہ پہ نکلتے ہیں تو جو میں نے پاہر دروازے تباہ نکلن میں لٹھے ہیں تو میں بے باس روڑ ہوں تو جو میں میں رونا تو مولا چوتھو سرکار دوس کرتے ہیں تو میں نے کیوں روڑے ھمسکلات کرنے میں کیوں روڑے کہ آدھے آقا کی حال بیچ بینا سرکا ہوگا آئی اے رکھ رکھ یہ زلم کربلہ کیا بات ہوگا یہ بات بھی انہیں سرکانے آف روائے آئے ہیں میں نے اکتیار نہ زیارہ وہ میں نے اکتیار نہ جا رہا ہے میں نے اپنی نزار دے جا رہا ہے شاہن شاہ فرمائے کہ شام گھرنا ہو صاف ہرمہ دے تو جی منزل تو اسے پر تشریف گھلے ہیں تاریخ نے صاحب منعکت اپن شاہر آشور پشیر کتاب têm شو لکھتے ہیں کہ جو میں لیکن اوچھی منزل تشریف گل گیا راکھ بزری پارہ دار خیمہ دیگرد پارہ پر دیں سمجھیں خائمہ دے گرد پا رہا کردیں اندر مسلوک پہ بادہ دیں خائمہ دے پارے داروں میں کھڑے رہے سویرے اٹھن تا آپ خیرے ہیں آپ خیرے ہیں ہوں رات خیرے ہیں سوری سویرے انتی نماز سے آبے تا مسجد لب پہی نماز کرے پڑتے ہیں تو اوہ کے سرکار پسوں انہا کہ ساری قدرت الہیتا ذرا مظاہر آجا ہوں تو جنارہ ہو جیڑے گئے ہوئے ہم سے اوہ شام لگے گئے ہیں انہا بائن کیا کہ فلا تریخ فلا وقت شاہن شاہ تھی میں خیر میں جب آئے تھے گئے مگر جیڑا ٹیم تو سا پہلے سے دے ہو ٹھیک ہوں ٹیم دے میرے کوئی کوئی تشریف گرنا ہے فرمایے نے اگر اگر دہتے تہیں سادے گھریاں کرتے بارے سالہ دیا غلط خیال ہی سوچیا تو ہمیں سمجھے کہ قیامت تک تیری نسل ہی نہ رہا تو ایسے جلال کے عالمیت فرمایے نے جو میرے کر پڑے کراب تھی جائیں تھی ولا انہوں نے کو گنا ہی نہ پہ بچا چین کے اپنے جتا بھی انہوں نے مظاہرہ فرمایے بھاگی علی حدیث تھا آپ بارہ پر تری ہزار بندے مہیں کے لئے ناشتہ چکے کہ تو انہیں سوڑے گوچی گالیاں سے یہ کہ انہوں نے بیناتر میں سوڑائی بات گوچی باہر کہا ہے جو زیادہ سنینل نسل تو انہوں نے کوئی صرف حوالہ دیرنا کوئی اشارہ کی طرح ہو سمجھے ایک شخص نے ارز کی تا ایک یعنی کہ میں نے صرف یہاں کہ اے باقیار ایک شخص ارز کرنے ہیں شہنشاہ کہ اے فرماؤ کہ تسالہ دعوائے ہیں کہ اسا جناب ابراہیم خلیل الرحمان تن بھی افضل ہے انہوں نے بھی افضل ہے یہ تو انہیں دعوائے فرمایے ہیں ہاں 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 کسی خلیل الرحمان ہاں اون تاللہ دیزاد کو ارز کی تاہاں کہ میں دیکھنا چاہنا کہ تُو مردگو کی میں زندہ کرتا تو خالق نے فرمایا کہتا ہے کہ یقین نہیں ہوگی یقین ہے میں اس طرح پر اطمین آنے کھن کو دیکھاتے رہے ہیں جا لطمین نگلہ پر اور میں یہ دیکھنا چاہنا وہ آدھر سی سرکار تو صحیح میں کھر کھن سو تو صحیح میں کھر کھن سو کیاں چاہتا میں نرمائن پریندے پکڑتا چار کسام دے پریندے پکڑتا اوہ جنابوں نے گزی باکا جبات ہی گئے ہیں انہوں نے رنا کے قیمہ انہوں نے رنا کے قیمہ پھر انہوں نے اچھی طرح مکس آپ کر دے انہوں نے کہا لی تا آگے انہوں نے چار گولے بڑھا چار اسے تقسیم کر دے انہوں نے چار ہے پانچ مقت نے پہاڑا دے وہ پہاڑا دے جس وقت راکھ کے بعد پس پر لے ہاں سہی راکھا آیا شاہنشاہ فرمہندرہ نے میں نہیں سہدے دا تو نہ پریندیا کو آبان دے جو امام ملومتی دستار دمارے پر میں جلد دیا ہو اور میں جلد دیا ہو وہ شخص روایت کریں میں ہر پہار اجزاء اٹھن فضا دے بچے اٹھن دے ہوئے اجزاء ہی کمینہ لبنے ہر پریندے اپنی شکل لبائے کا لبائے کا ابل ہے رسول اللہ کوئی بات بے اختیاری نہیں ہے مخالفین نے بھی ایسے روایات لکھے تھے ایسے روایات مخالفین نے لکھے تھے مثلا جیڑے سرکار تھے حاضر ناظر دے قائل تھے جیڑے اے آدم کے امکنہ متعدد آدم تھے وہ آدم کے ہٹ جسم بیابردو مقامات دے حاضر نہیں ہو سکتا مگر وہ بھی لکھر دے مجبور تھی گئے کہ جیڑے میں لبائے دولہ ابل زیاد دربار دے وچھ اون دے نال مصروف ہے کلام ہاں این اون ہی جائم دوتے پنی اصد نال اپنے مذرگا دیا لاشا دی تدفین دے مصروف ہے شہنشاہ امبیاء عظمت اور رحمت ناظرہ